صاف پانی شہریوں کے لئے خواب بن گیا ہے یوسی اٹھارا میں شہری گندہ پانی پینے پر مجبور ہے بتایا جا رہا ہے کہ جھکڑپور میں پانی کے لئے پانی پرندرہ کروڑ کا پروجیکٹ بھی زائے ہونے کا خط چاہ ہے اہل محلہ کا خاتھوں میں گندے پانی کی بوتلیں اٹھا کر بھی احتجازی مظاہرہ کیا جا رہا ہے پینے تک کا پانی نہیں آتا جو آتا ہے وہ بھی گندہ آتا ہے ایسا کہنا ہے شہریوں کا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں یوسی اٹھارہ میں شہری گندہ پانی پینے پر بھی مجھوور ہیں زگڑپور میں پانی کے لیے بندر 12 کروڑ روپے کے پروجیکٹ کا بھی ضائع ہونے کا خطش ہے اس حوالے سے مسئل تفصیلات جانے گی ہے ہمارے نمائن دیس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہے یوسی اٹھارہ سے اقبال ہمارے ساتھ موجود ہے اقبال بتائے گا شہریوں کے احتجاج جاری ہے مزید کے تفصیلات ہیں بلکل جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہاں کے جو شہری ہیں ان کے لیے جو صاف پانی پینے کا جو خواب ہے وہ خواب خواب ہی رہ گیا صاف پانی مل نہیں رہا ان کو ان کا یہ کہنا ہے کہ پانی پہلی بات تو آتا ہی نہیں اگر آتا ہے تو وہ ابھی انتہائی گندہ پانی آتے ہیں جس کے وجہ سے یہ لوگ سراپے احتجاج ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلی بار بھی ہم نے احتجاج ریکورڈ کروائے تھے لیکن جو انتظامیاں تھی ان کے کان پر جون تک نہیں رینگی لیکن اب بھی یہی صورتحال ہے عرصہ دراز سے یہ لوگ اسی طرح گندہ پانی پیتے آ رہے ہیں اگر میں آپ کو پانی کے بوتل دکھاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گی کہ یہ پانی کیسا ہے یہ وہ پانی ہے جو یہاں کے شہریہ پانی پی رہے ہیں اور یہ انتہائی گندہ پانی ہے جس کو دے کر بھی بندے کا جو دل ہے وہ انتہائی اثراب ہو جاتا ہے لیکن یہ لوگ یہاں پر ایسا پانی پینے کے لیے مجبور ہیں میرے ساتھ یہاں کے وائس چیئرمین ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے آپ اتنا گندہ پانی پینے کے لیے مجبور ہیں یہاں پر انتظامیاں بھی ہیں کروڑ روپیہ لگا دیا جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ اس طرح کا پانی پی رہے ہیں کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں یونس ان ساری وائس چیئرمین ہو رہے ہیں پی ٹی اے یہ لوگ جتنے سارینا جڑا پانی پینے پانی پینے پانی پینے 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 پین ایک بات قابل بور ہے کل جب ہم نے آپ کو بتایا تھا تو ہماری انفرمیشن کے مطابق ملتان کے جو علاقے دے جہاں پر پانی آتا تھا وہ دو گھنڈے تھے ابول تو آتا ہی نہیں تھا اگر آتا تھا تو وہ دو گھنڈے تھا آج ہم جب یو سی نمبر اٹھارہ میں پہنچے ہیں تو یہاں پر یہ صورتی حال سامنی آئی ہے کہ اگر پانی آتا ہے تو صرف ایک گھنٹہ پانی آتا ہے اب آپ جان سکتے ہیں کہ ایک گھنٹہ پانی آنے سے کتنی انسانی جو بنیادی ض رورتے ہیں پانی سے رلیٹڈ وہ پوری ہو سکتے ہیں تو یہاں پر اور بھی شہری موجود ہیں بزرگ یہاں پر موجود ہیں نوجوان یہاں پر موجود ہیں بچے موجود ہیں سب لوگ یہ سراپی احتجاج ہیں صرف اس پانی کو لے کر ان کا یہ کہنا ہے کہ کروڑ روپے کا فنڈز لگا دیا جاتے ہیں وہ فنڈز جاتے کہاں پہ ہیں ہمیں نظر نہیں آتے یہاں پر باقی صورتحال تو آپ نے فرچز میں دیکھ لیوں گے کہ یہاں کی جو گلیوں کی صورتحال احتاروں کی صورتحال وہ اپنی جگہ لیکن جس کے لیے یہ لوگ سراپی احتجاج ہیں وہ صرف واحد پانی ہے پانی کے لیے یہ لوگ سراپی احتجاج ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی یہ پانی پی رہے ہیں اس سے پہلے بھی آپ لوگ نے احتجاج بگیرے ہیں بچے ساٹھے بمار ہوئے بھائی احتجام ہم اپنا اسفطال گئے ہیں وہ بھی زنوار کر دیں دیں جی تلو جاؤ جی ٹھیک ہے یہ آپ نے سنا ان کے مطابق جو ان کے بچے ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں گندہ پانی پینے کے وجہ سے یہاں پر جو حیضہ وغیرے کی بیماریاں ہیں وہ جنم لے رہی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کرے تو کریں کہ پہلے بھی کتنی بار ہم نے یہ نوٹس دلوانی کوشش کی درخواست دی لیکن جو یہاں کی الزامیہ وہ تس سے مس نہیں ہوتی گندہ پانی پینے پر مجبور رہے ہیں یہاں پر بچے ان کے بیمار ہو رہے ہیں یہاں پر یہ لوگ جیسا کہ آپ کو وائس چیئرمن بتا رہے تھے کل ج جمعہ تھا صرف پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ کل اپنا جمعہ نہیں پر سکے جو عبادت ہے وہ ادار نہیں کر سکے اب ان کے لیے ہی صورتہ علیتی نے مشکل ہوتی جا رہی ہے کہ جب میں نے ان سے بات کی آیا کہ اب آپ کی حکمتیں عملی کیا ہوگی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اب ہمارے جو اگلی حکمتیں عملی ہیں وہ یہی ہے کہ اگر ہمیں صاف پانی نہ دیا گیا جو ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے وہی اگر نہ دی گے تو پھر ہم جو اپنے احتجاز کا دائرہ کار ہے وہ ہم وسیع کریں نا سری گلی کوچوں میں کریں گے بلکہ باہر سڑکوں پر جائیں گے اور وہاں پر ہم اپنا یہ احتجاز ریکورڈ کروائیں گے اپنا احتجاز ریکورڈ کروائیں گے اقبال بتائی گا ایک گھنٹا تو پانی آتا ہے جو باقی ٹائم پانی نہ ہاتا اس سے کوئی آلٹینیٹ دیا گیا ہے وہاں سا کے جانب سے شہریوں کو جی ان کے مطابق میں یہی بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے کہ یہ جو آپ کے پاس پانی پہنچتا ہے یہ تو انتہائی گندہ ہے تو یہ پانی تو آپ پینے پر مجبور ہے ہی ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس آلٹینیٹو کیا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی متبادل چیز ایسی موجود نہیں جہاں سے ہم پانی لے لیکن دور ترہی جلاقوں میں ہم کبھی کبھار جاتے ہیں وہاں سے ہم پانی بھار کے لے آتے ہیں اور وہی ایک دو دن تک ہم جمع رکھتے ہیں اور ان کو پ پانی پینے پر مجبور ہوتا ہے پھر یہ دوسرے علاقے ہیں دور ترہی جلاقے ہیں وہاں پر جاتے ہیں اور پانی بھار کے لے کے آتے ہیں جی بہت شکر اقبال آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بھی اب ہمارے ساتھ رہے گا رخ کریں گے مظفرگڑ کا جہاں پہ ہمارے نمائد بلال نیاسی موجود ہیں بلال بتائی گا کیا ملتان کی طرح مظفرگڑ میں بھی ایسے ہی حالات ہیں مظفرہ با جھکرپور کے علاقے میں موجود ہیں جس طرح اقبال نے بتایا شریف پورا کی صورتحال بتائی تو یہاں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے شریف پورا میں اگر پانی آتا ہے یہاں پر پانی بلکل ہی نہیں آتا پانی کی بات کریں وارسل نے دو ہزار بارہ میں یہاں پر وارٹر سپلائی کا منصوبہ شروع کیا وارٹر سپلائی کے لئے یہاں پر ٹو وائل بھی بنائی گا لیکن جو وارٹر سپلائی کی لائن نے تھی وہ لوگوں کے گھروں تک نہیں بچھائی جا سکی اس چھ سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے بارہ کرو پی کا فنڈ بھی آیا لیکن فنڈ کہاں چلا گیا شہر یہاں پر سراپ اتجاج ہیں اپنے ہاتھوں میں پلے کار لے کر یہ سراپ اتجاج ہیں اور وارسل حکام سے پوچھنے کی گزارش کریں کہ وہ بارہ کرو پی کا فنڈ کہاں گیا جو دعویٰ کیا گیا تاکہ شہروں کے گھر میں پانی پنچایا جائے گا وارٹر سپلائی کی لائنوں میں ہمارے ساتھ اس علاقے کے یوسی چرمین موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارہ کرو پی کے فنڈ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور یہاں کی جو مکین ہیں وہ کیسا پانی پینے پر مجبور ہیں جو زیر زمین پانی ہے وہ کیسا یہاں پر اچھا بتائیے گا آپ جہاں کی جوسی چرمین ہیں بارہ کرو پی کا فانڈ منصوب ہوا دوہزہ بارہ میں فانڈ ابھی تک مکمل ہوا جو منصوبہ تھا اس کے علاوہ جو زیر زمین پانی ہے وہ اس علاقے کا کیسا ہے شہروں کو کن مشکلات بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جب یونین کانسل کا چیرمین منتقب ہوا ہوں میں نے اس منصوبے کو بڑے اکثر نو جیزہ لیا اور میں نے دیکھا کیونکہ ساپ پانی کی فرامی جو ہے وہ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس کو ہمارے کانوانین میں بلدیاتی ایکٹ میں یونین کانسل کی ذمہ داری میں ساپ پانی کی فرامی کو ٹھرایا گیا ہے اس حوالے سے بھی میں نے اس کو بڑے نزدیک سے اور بڑی بریقی سے دیکھا ہے جب میں اس منصوبے کی طرح میری توجہ آئی ہے تو میں نے واسہ اکام سے پوچھا کہ اس منصوبے کو دوہزار بارہ میں شروع کیا گیا تھا اور یہ منصوبہ مکمل کیوں نہیں کیا گیا تو اس منصوبے کے بارے میں واسہ اکام کے کان پر جون تک نہیں رہیں گی جبکہ بارہ کروڑ روپیہ خزانے سے نکل چکا ہے جبکہ جس مد میں پیسے نکالے گئے یہ میرے بلکل قریب یہ پمپ لگایا گیا ہے ٹوول پمپ جس کو دو تالے لگے ہوئے ہیں اور اس پر دو ملازمین تحنات ہیں آج تک ملازمین اس پر انہوں نے آج تک ڈیفٹیپ نہیں کی یہ بلکل ان کا اجھیک کہنے کہ جہاں پر جو بارہ کروڑ روپیہ کا منصوبہ تھا وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا جہاں پر لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں پلیک کا اٹھا رکے ہیں فنڈز کی ادم فرامی کا جو ہوا ہے اس کے خلاف اتجاج کرے ہیں اور اس کے ساتھ جہاں پر اہلے علاقہ کی کافی بہتداد ہے ان کا جی کہنے کہ سلاکے کے جو زیر زمین پانی ہے کیونکہ یہ انڈیسٹرل سٹیٹ کے ساتھ علاقہ موجود ہے تو جو زیر زمین پانی ہے اس میں عرسینے کی مقدار میں بھی اضافہ ہو چکا ہے وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے جب واسل نے جہاں پر دو ہزار بارہ میں مرسوبہ شروع ہوا لیکن وہ دو ہزار اٹھارہ میں ابھی تک مکمل نہیں ہوا ملتان کی میٹرو تو ایک سال میں مکمل ہوگی لیکن جو ساپ پانی کا مرسوبہ ہے چھ سال ہو گئے ہیں ابھی تک مکمل نہیں ہوا اور بھی مکین موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اچھا بتائے گا واسل والے بل بھی بیچوں گے اس کے ساتھ ساتھ ساپ پانی کتنا ضروری ہے اور ابھی تک جہاں پر نہیں ہوا تو کنی مشکلات کا سامنہ ہے پر اتنا کہ لوگ ہیپیٹائٹس کے مریب بنتے آ رہے ہیں اور دن با دن لوگوں کے اندر یہ ایک بات آگئی ہے کہ یہ کریپشن ہوئی ہے واسل نے کی ہے بارہ کروڑ روپے کی اور لوگوں نے بقیدہ اس کا کنیکشن کے بل دیئے ہیں چودہ 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 سور روپے انہوں نے کنیکشن کے بل دیئے ہیں جو اب تک نہیں لگے اور لینے ہائی نہیں اور بل اپنا کنیکشن کے انہوں پر ایسے لے وارٹر سپلائی کی فرامی کے لیے شہروں کو یہ کہنا ہے کہ ہم سے چودہ سور روپے بل وصول کی گیا کہ آپ کے گھروں میں وارٹر سپلائی کا کنیکشن دے گئے لیکن لینے ہی نہیں بچھائی گیا جو وارٹر سپلائی کا پانی تھا وہ شہروں کو گھروں میں کہا جاتا جو وارٹر پمپ تھا وہ قائم کی گیا بارہ کروڑ میں سے بھوئی پمپ قائم کی گیا اور جو دوسری لینے تھی وہ شہروں کو یہ کہنا ہے کہ یا تو وہ کوئی چوری کر کے لیے گیا اور زیادتہ علاقوں میں وہ لینے بچھائی نہیں گے دو جنر کونسل کا مرصوبہ تھا سیونٹی سیونٹی ایٹ کا لیکن ابھی تک وہ چھے سال گزر گئے ہیں وہ مرصوبہ نامکمل ہے یوسی چرمین کا یہ کہنا ہے کہ کئی بار واسہ اکام کو ایمڈی واسہ کو ان کے پاس گیا ہوں کہ یہ مرصوبہ کام مکمل ہوگا لیکن ان کے کان تک جونٹ نہیں رکھتی اور یہ جکھربور کی بات کہیں مزفرہ بات کی بات کہیں تو یہاں پر زیادہ در لوگ ہیپرڈیڈس کے مرصوبے ممتلا ہو چکے ہیں کیونکہ آرسینے کی مقدار میں اضاف ہو چکے ہیں پانی میں اس کے علاوہ جو زیر زمین پانی ہے انڈسٹری سٹیٹ ساتھ واقعے تو زیر زمین پانی بھی بالکل یہ علودہ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ موزی امراض میں ممتلا ہو رہے ہیں لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ واسا حکام صرف اپنی تنخوانے لے رہے ہیں نوکری بچارے ہیں لیکن عام شہریوں کے لیے کسی قسم کا کام نہیں کی جا رہا وہ جو شہری ہیں وہ سرکاری اداروں کے خلاف سرہا پہتجاج بنے ہوئے ہیں جکرپور کے علاقے میں کروڑوں کی لاغت سے تعمیر ہونے والا منصوبہ بھی مکمل نہیں ہو سکا ہے بہت شکریہ بلال آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے ہیں اب ہم رخ کریں گے بیورو چیف رزا ملک جو اس نے موجود ہے مینجنگ ڈیریکٹر واسا مشتاق احمد کے ساتھ رزا بتائیے گا کہ یہ دیر سال سے گندہ پانی لوگ پی رہے ہیں اور جب سے نیا ایمٹی واسا آئے تب سے صرف ایک گھنٹا پانی آ رہا ہے اس کی کیا وجہ سامنے آ رہی پہلا سوال میرا یہ ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ دو ہزار بارہ میں شروع ہوا تھا کہ گھروں میں صاف پانی دیا جائے گا جب تک نہیں دیا جا رہا آپ مجھے ان سے پوچھ کے بتائے گا مزید کا تفصیلات ہے اور کیوں ایسا ہو رہا ہے جی بلکل جس طرح سے ہمارے رپورٹرز بلا نیازی اور اقبال صادق شہر کے مختلف علاقوں میں موجود ہے یہی صورتحال ہے پورے شہر برکی بیس لاکھ سے زائد عبادی والا یہ شہر ہے اور شہر کے ہر علاقے کی یہی صورتحال ہے جہاں بھی پینے کے صاف پانی کے فراہمی واسا کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہاں جو واسا صارفین ہیں ان کو شکایات ہیں اٹھاسی ہزار سے زائد واسا صارفین ریجسٹرڈ ہیں واسا ملتان کے پاس جن کو باقاعدہ طور پر کلیکشنز جن کے منظور ہیں اور جن کو پینے کا صاف پانی فراہم کیا جا رہا ہے بلکل واسا کا جو آفس ہے شمسہ باب میں اس کی جو اقب کے علاقے ہیں رحیم آباد اور ملکہ علاقے بھی وہاں بھی تو پینے کے صاف پانی ہیں وہ انتہائی ناقابل استعمال ہے زید زمین جو پانی ہے ملتان کو اس میں آرسینک کی مقدار جو ہے وہ خوفناک حد تک زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ پینے کے پانی اس قابل نہیں کہ اس کو پینے کے لیے استعمال کر جائے سکے اور لوگوں کی ایک بڑی آبادی اور بالخصوص جو اندرون شہر کی علاقے ہیں وہاں کی آبادی انحصار کرتی ہے واسا کی طرف سے فراہم کی جانے والے پانی پر اور اس حوالے سے جو وارٹر سپرائی کا جو سلسلہ ہے وہ واسا کے شہر بڑھ میں ایک سو دو ٹیویلز ہیں جہاں سے یہ فراہمی آپ کا سلسلہ کہہ جاتا ہے جبکہ جو فراہمی آپ کی جو پائپ لائنز ہیں وہ شہر میں مختلف لوگوں میں یا تو بوسیدہ ہو چکی ہیں یا اس قدر استعمال کے قابل نہیں نہیں کہ ان میں جو سیوریس کا اور جو گھنہ پانی ہے وہ کہیں سے شامل ہو جاتا ہے جس کے بعد یہ پانی کی ناصف اور رنگت اور ان کی جو سمیل ہے وہ بدل جاتی ہے اور وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا ہم موجود ہیں واسا ملتان کے حدافش میں واسا ملتان کے میلیجنگ ڈائریکٹر مشتاق احمد کے ساتھ ہمارے ساتھ جی مجھے ناکس صاحب بتائیے گا کہ جیسے آپ ساری صورتحال ہے کہ شہر بھر میں کا صاف پانی ہے وہ کہیں بھی میسر نہیں ہے واسا کے ایک سو دو ٹیویلز ہیں اور کیوں نہیں ملنا پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دوستوں کا شکریہ گزارش یہ ہے کہ ہمارے ایک سو دو ٹیویلز جو ہیں وہ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو سپلائی دے رہے ہیں جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی مکسنگ کی شکایت ہے اصل میں لوگ چوری چھپے جو ہیں وہ غیر قانونی کنیکشن کرتے ہیں جس کی وجہ سے رات و رات وہ چوری کرتے ہیں یا دن میں کسی وقت بھی اور وہ جو ہے نا جی ان کو انٹرینڈ پلمبر سے یہ کنیکشن کرواتے ہیں جس کی وجہ سے مٹی اور پانی جو ہے نا وہ مکس ہو جاتا ہے جو کہ اور پھر اوپر سے وہ ایس طرح سے اس کو چھپاتے ہیں کہ ہم عملہ ہمارا جاتا بھی ہے ڈھونڈنے کاروائی کاروائی کیا کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف کتنے کنیکشنز پکڑے گئی ہیں جو اس طرح سے آپ نے پکڑے ہم کے خیال کانونی طور پر ہیں اور وہ باقی لوگوں کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال لیں ہمیں جو پکڑا پکڑا جائے گا ابھی میں نے کیونکہ ریسرنڈی آیا ہوں جو بھی بندہ ایسا ملوث پایا گا ہم اس کے خلاف بلکل کانونی کاروائی کریں گے اور جہاں سے ہمیں شکایت آتی ہے ہم اس پر بروقت جو ہے نا جی کاروائی کرتے ہیں ہم اس کو سرچ کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی ایسی کمپلینٹ ہے اس کو جو ہم ریکٹیفائی کر رہا اچھا شہر کے ہر حصے سے یہ آواز آ رہی ہے کہ جب سے آپ نے چارج سنبھال ہے کہ آپ نے جو پانی کے پینے کا دولانیا ہے جو فراہم کرنے کا دولانیا ہے اس کو کم کر دیا ہے چھ گھنٹے پانی چوبیس گھنٹوں میں فراہم کر جاتا ہے واسا کی طرف سے اور اب صورتحال یہ ہے کہ کہیں دو گھنٹے کہیں دھائی گھنٹے چوبیس گھنٹوں میں فراہم کر جاتا ہے یہ فیستہ کیوں کیا گیا ہے یہ ٹوٹلی جو ہے نا حقائق پر حقائق پر مبنی نہیں ہے جہاں کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہوئے سیوریج کے حوالے سے وہاں وقتی طور پر ایک آدھے دن کے لیے ہم نے سپلائی کو تھوڑا کم کیا ہے لیکن یہ سارے شہر میں ایسی بات نہیں ہے ہم پورے روٹین کے ساتھ شیڈول کے مطابق جو ہے نا وہ پانی ہم لوگوں کو مہیا کر رہے ہیں یہ ایسی پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے چند لوگوں کی طرف سے ایسی بات ہرگز نہیں ہے ہم نے روٹین کے مطابق جو ہے وہ مطلب پانی دے رہے ہیں لوگوں کو ہمارے وارٹر پیریفیشن پلانٹس بھی پانی سپلائی کر رہے ہیں اچھا ہمارے ہمارے رپورٹر ہیں مزفرہ بار مزفرہ موجود ہیں بلال نیا جی انہوں نے نشان دے کی ہے کہ بارہ کروڑ روٹے کے فنڈز لگے فرامی آپ پہ اور وہاں جو ہے تالے لگے میں ہیں اس کو جو ٹیویل وہاں بنایا گیا ہے اور جو پائی میں ہیں وہ لوگ لے گئے ہیں لوگوں سے ساڑھے چودہ سو روٹے کنیکشن فیز بھی وصول کر لی گئی ہے تو کیوں نہیں ریلیف مردہ جب ایک ٹیکس بھی دے چکے فیز بھی دے چکے ادائیگی انہیں پانی کی آپ کی سہولت درکار بھی ہے تو کیوں نہیں فرام کرنے دیکھیں ہمارے پاس جو بھی کمپلینٹ آتی ہے میں اس پر بروقت ایکشن لیتا ہوں اور پرامپٹلی کرتے ہیں اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو ہم اس کو ابھی صورتحال دیکھیں صورتحال تو دو دو یونین کانسلوں کے چیئرمین باقاعدہ تیوی پر کھڑے ہوکے یہ بیان جاری کر رہے ہیں کہ ان کے یونین کانسلوں میں پینے کے صاف پانی کا قطرہ تک نہیں ہے اور وہ لوگ نماز نہیں ادا کرنے جا سکے استعمال کرنے کے لئے ان کے ہر کھانا نہیں ہر کھانا نہیں بنا تو کیا صورتحال ہے ایسی بات نہیں ہے جہاں کہیں بھی ہمیں کمپلینٹ آتی ہے ہمارا سٹاف وہاں جاتا ہے اور میں ان کو سختی سے ہدایت کی ہوئی ہے کہ آپ جس طرح بھی پانی کے حوالے سے خاص طور پر کوئی کمپلینٹ آتی ہے اس کو فوری طور پر جو ہے نا وہ ری ڈریس کریں اور ابھی بھی ہم اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہم اس کو ابھی جو ہے نا ابھی فوری طور پر ہم اس کو ابھی ایکشن لیتے ہیں اور اس کو ہم ری ڈریس کرتے ہیں اگر کوئی ایسی پرابلم ہے لیکن پھر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری پبلک سے ایک گزارش بھی ہے کہ وہ چوری چھپے کنیکشن نہ کروائیں اللیگل نہ کروائیں اس کی وجہ سے یہی مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے آفس میں آئیں باقیدہ ہمارے اپرووڈ پلمبروں سے کنیکشن لیں دیکھیں اپرووڈ تو جب آپ افضل لینا تو چاہتے ہیں وہ بتا تو رہی ہیں کہ ساڑھے چودہ سو روپے انہوں نے فیس بھر دی اس کے باوجود بھی ان کو مطلوبہ آپ کیسے سمجھتے ہیں لوگ آپ کے پاس کیسے آئیں دیکھیں وہ ہمارے ریکوبری کا آفس ہے بنا ہوا وہ کنیکشن کے لئے درخواست دیں ہم ہی تو وہ ٹی وی پر بتا رہی ہیں سب بتا رہے ہیں کہ ساڑھے چودہ سو روپے کنیکشن فیس بھر دی اس کے باوجود بھی انہیں مطلوبہ سو لگی ساڑھے چودہ سو روپے نہیں ہیں جو ہماری آفیشل فی ہے وہی یہ بھریں میری سارفین سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور ہم اگر کوئی کسی نے اگر ان لیکل کنیکشن کیا ہے وہ ہماری مدد کریں جب تک وہ ہمیں عوام کے تعاون سے ہی ہم یہ اس چیز پر کابو پا لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ان لیکل کنیکشن کیا اور اس طرح مکسنگ کی شکایت وہ لوگ بنتے ہیں جنہوں نے ان لیکل کنیکشن کیا پروپرلی جو ہے وہ کنیکشن ہی نہیں ہماری لائن سے کیا دیکھیں نا ٹیول سے تو پانی صاف آ رہا ہے اب لائن میں اگر کسی نے اپنے ساتھ اللیکل کنیکشن کر لیا تو اس کی وجہ سے تو وہ روکنا کس کی ذمہ داری ہے اللیکل آپ بل لینے تو جاتے ہیں تو وہ اللیکل کنیکشن کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے بارش یہ ہے جو ہماری عوام سے تعاون ہے ہماری عوام سے تعاون کی اپیل ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی ہمیں نشاندہ ہی کریں ہم اس پر ان کے خلاف ایکشن لیں گے اور تاکہ ان کا یہ جو مسئلہ یہ بھی ختم ہو آپ ٹی وی پر کتنے دنوں میں وعدہ کر رہے ہیں کہ مزفرہ آباد کے اور رحیم آباد کے اور جو علاقے یہاں دکھائے گئے ہیں کتنے دنوں میں وہاں پانی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا آپ یہ بتا دیں سر جو ہی جہاں سے ہمیں کمپلینٹ موصول ہوگی ہم فوری ایکشن لیں کمپلینٹ آپ کو مل گئی میں آپ کو کمپلینٹ کر رہا ہوں ابھی اس کے بعد میں ابھی جو اپنا سٹاف بھیجتا ہوں اس کو چیک کرواتا ہوں آپ کتن دیر بعد ہم سے وعدہ کریں گے آپ کتن دیر بعد ہمیں یہ بتائیں گے کہ میں نے یہ نظام درست کر دیا ہے یہ صورتحال سامنے آگئی ہے اور یہ اب ہم ابھی ٹھیک کریں گے گزارش یہ ہے کہ ہمیں جہاں جہاں سے کمپلینٹ ملتی جائیں گی آپ میری گزارش سنیں ہم وہاں پر اپنا عملہ جو آپ بھیجیں گے اس کو سرچ کریں گے جو ڈیفیکٹ جہاں سے ہمیں ملے گا ہم فوری طور پر ٹھیک کر دیں گے وہ فوری طور پر مزدما بات کب تک ٹھیک ہوگا ابھی کب کیا جب ہمیں بتائیں گے ہمارے ساتھ عمام کاؤپریشن کریں گی تو ہم اس کو فوری ٹھیک کر دیں گے ہمارے پاس ٹائم کا مسئلہ نہیں ہم فوراں ملنے جی 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 جس طرح سے واسا ملتان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ان کو شکایت ملے گی وہ اس کو فوراں درست کریں گے ہم اس کو فوراں درست کریں گے بہت شکریہ رضا ملک آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے ابھی آپ ہمارے ایک واسا کی جانب سے شہری عبادی والے علاقوں میں بھی پینے کے صاف پانی کی سپلائی بند ہے اور کم کرنے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میر ملتان کورپوریشن ملتان جہدری نوید الحق کرائیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی دستیابی کے لیے کیا منصوبہ بندی کی گئی آپ کی جانب سے چہدری نوید الحق سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک اہم خبر کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں ملتان میں صاف پینے کے پانیوں کا جو خواب ہے وہ ادھورہ رہ گیا یوسی اٹھارہ میں شہری گندہ پانی پینے پر بھی مجبور ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جھکرپور میں پانی کے بارہ کروڑ پے کا پروجیکٹ بھی ضائع ہونے کا خطش ہے اہلے علاقہ کا ہاتھوں میں گندے پانی کی بوتلیں اٹھا کر بھی احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے جو آپ اپنی چلویں سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں پانی آتا ہی نہیں ہے جو آتا ہے وہ گندہ آتا ہے یہ سے بھی آپ کو بتا رہے ہیں ایک اہم خبر ہے ملتان سے آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پہ صاف پانی شہریوں کے لئے خواب بن گیا ہے یو سی اٹھارہ میں شہری گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں اور شہریوں کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پینے کا پانی ہی نہیں آتا کوئی آلٹرینٹ بھی نہیں دیا جا رہا اور انہوں نے پانی کی بوتلیں جو گندی پانی کی بوتلیں ہیں وہ ہاتھ میں اٹھا کر وہ احتجاج کر ریکارڈ کروا رہے ہیں یو سی اٹھارہ میں شہری گندہ پانی پینے پر بھی مجبور ہیں واسہ کی جانب سے شہری عبادی والے علاقوں میں پینے کے صاف پانے کی سپلائے بند اور کم کرنے پر بھی بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں میور مینسپل کورپوریشن ملتان چہدری نوید الہا کر آئیں سر بتائیے گا کہ کیا آپ کے جانب سے کیا حکمت عملی اب تک آئی ہے کب تک منصوبہ بندی مکمل کر دی جائے گی جی بلکل جی ٹوٹل ملتان شہر میں جو فیلٹریشن پلانٹس ہیں وہ ایٹی ٹو کے قریب ہے جس میں سے سکسٹی تو رننگ پوزیشن میں ہے اور ٹوانٹی ٹو کے قریب بند پڑے ہوئے ہیں اس کا ایشو یہ ہے کہ ہم نے مخیر حضرات کو واسا والوں نے وہ فیلٹریشن پلانٹ ہینڈ آور کیے تھے اور وہ کام نہیں کر رہے تو اس پر ہم نے ڈی سی صاحب سے بھی بات کی اور انہوں نے ہمیں ایک لیٹر لکھ کے بھیجا کہ آپ وہی سے ہینڈ آور کریں اور اس کے بعد وہ لیٹر ہم نے سیکٹری صاحب کو لکھ دیا کہ ہمیں چالیس لاکھ روپے پر منت چاہیے اگر یہ ہم نصف پر تارکوریشن آ کر ان کو ہینڈ آور کرتی ہے باقی ہم نے خود بھی پبلک ہیل سے تقریباً کوئی بیس کے قریب فیلٹریشن پلانٹ لگوائی ہیں اور جو الحمدللہ چڑھ رہے ہیں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے لیکن کچھ ہی علاقوں میں پانی کا مسئلہ ہے سر کچھ ہی علاقوں میں بہت ساری علاقوں میں پانی کا مسئلہ اگر آپ اپنی ٹیلوین سکرین پر دیکھ رہے ہیں ملتان میں مزفر آباد میں مزفر گڑھ میں ہر جگہ پہ پانی کا مسئلہ آ رہا ہے کب تک شہری گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں گے؟ میں ملتان سیٹی کی بات کر رہا ہوں ملتان سیٹی کی بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلیں آگاہ کریں سوسنا خبر ہم کہہ سکتے ہیں اس کو واسا کی جانب سے شہری آبادی پینے پر گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں شہریوں کے جانب سے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جا رہا ہے